بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کنابدو و یا کناستائین میرے گجرات کے باشور پاکستانیوں میں ابھی بیٹھا سب کو دیکھ رہا تھا اور میں نے یہ دیکھا کہ ہر بات ہر بات جس کے اندر کوئی سیاسی شعور ہونا ہوتا تھا ایک دم میرے سارے نوجوان اور میری بہنیں ایک دم اس کے اوپر ریاکٹ کرتی تھی ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور آج آٹھ سال کے بعد اسی سٹیڈیوم میں میں آیا اور آٹھ سال پہلے میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا جلسہ ہے لیکن آج ماشاءاللہ آپ نے سارے ریکارڈ توڑ دیئے شکریہ بڑا جی میں ابھی مہنگائی کے اوپر آنے لگا ہوں ڈیزل کی قیمتیں مجھے پتایا کہ کہاں سے کہاں گئی جب ہماری حکومت کو سازش کے تحت ہٹایا گیا تو ڈیڑھ سو روپیہ لیٹر پہ پٹرول تھا اور ایک سو پینتالیس روپیہ پہ ایک لیٹر فضل ریمان تھا اور ٹھیک کہتے ہیں نوجوانوں جب ڈیزل مہنگا ہوتا ہے سب کچھ مہنگا ہو جاتا ہے ٹراسپورٹ مہنگی ہو جاتی ہے جنریٹر مہنگا بل زیادہ آتا ہے کسانوں کا ہر چیز مہنگی ہوتی ہے جب فضل ریمان مہنگا ہوتا ہے اچھا گجرات اب ذرا تھوڑا تھوڑی خموشی سے نوجوانوں ابھی میں ڈیزل پہ باد میں آؤں گا یعنی مزید مزید ڈیزل پہ بات کرنے کے لیے بات میں آؤں گا اچھا اب سنیں نوجوانوں اللہ نے سنجگیدی سے سننی ہے بات میری کیونکہ میں نوجوانوں آپ کے لیے خاص طور پہ میں اپنی قوم کو حقیقی ازادی کے لیے جگانے کی کوشش کر رہا ہوں اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے میری قوم کو جگا دیا ہے پیدار کر دیا ہے قوموں کو ایشیوز کا سمجھ آ گئی ہے قوموں میں شعور آ گیا ہے اور پہلے شعور آتا ہے اور اس کے بعد انقلاب آتا ہے اور انقلاب حقیقی ازادی کا جو انشاءاللہ ہماری قوم کو ادھر لے کے جائے گا جو ہمارے عظیم نظریاتی لیڈر علامہ اقبال کی سوچ تھی ایک غیرتباند خدار قوم اپنے پیر پہ کھڑے ہونے والی قوم جب دنیا میں باہر جائے ہر پاسپورٹ کی دنیا عزت کرے انشاءاللہ ایک وقت آئے گا اور نوجوانوں بڑی خواب دیکھا کرو بڑی سوچ رکھو ایک وقت آئے گا اور اللہ میں تیرے سے دعا بانتا ہوں کہ وہ وقت آئے کہ جب میرا پاکستانی دنیا میں جائے گا تو دنیا کہے گی کہ وہ دیکھو پاکستانی آرہا ہے یہ ایسے ہوگا اور نوجوانوں سنو میری باپ انسان وہ بڑے کام کرتا ہے جو بڑی خواب دیکھتا ہے وہ بڑا وہ انسان اوپر جاتا ہے جس کی بڑی خواب ہوتی ہے اگر میں اگر میں اچھا اللہ نے کرکٹ میں کامیابی دی تھی تو اس لیے کہ میں باقی کھلاڑیوں سے بڑی خواب دیکھتا تھا میں کبھی رکھتا تھا میری خواب رکتی کہ ہی نہیں تھی کہ پہلے میں کہتا تھا میں پاکستان کے لیے کھیلوں گا پھر میں نے کہا میں پاکستان کا سب سے بہترین کھلاڑی بنوں گا پھر میں نے کہا میں دنیا کا سب سے بہترین ہول آنڈر بنوں گا اور پھر میں نے کہا اپنے آپ سے کہ میں اپنی ٹیم کو ورلڈ کپ جتاؤں گا یہ ہوتی ہے خواب تو میرے نوجوانوں آپ میں سے بڑے کام بھو کرے گا جو بڑی خواب دیکھے گا اور میں پاکستان کی خواب آپ کو بتا رہا ہوں کہ اللہ نے ہمیں سب کچھ دیا ہے میرے مولا نے اس ملک کو بارہ موسم دیا ہے بارہ موسم ہے پاکستان میں ہم کچھ بھی اگا سکتے ہیں اللہ نے ہر قسم کی نعمت دی زرخہ زمین دی ٹیلنٹڈ نوجوان دیئے وہ پاکستانی جو باہر جاتے ہیں اور بڑے بڑے کام کرتے ہیں جب موقع ملتا ہے میرے نوجوانوں کو یہ ساری دنیا میں شائن کرتے ہیں اوپر جاتے ہیں تو جو نوجوانوں میں آپ کو آج بات بتانا چاہتا ہوں جس کی وجہ سے میں اپنی ساری قوم کے پاس جا رہا ہوں اپنے نوجوانوں کو جگا رہا ہوں کہ جب تک ایک قوم حقیقی طور پہ آزاد نہیں ہوتی اس کی پرواز اوپر نہیں جاتی غلام اوپر نہیں جا سکتے غلام صرف اچھے غلام بن سکتے ہیں صرف ازاد انسان علامہ اقبال کے شاہین بن سکتے ہیں صرف وہ اوپر پرواز کر سکتے ہیں قائد عظم ایک غلام ہندوستان میں ایک ازاد لیڈر تھا مخالب بھی قائد عظم کو عزت سے دیکھتے تھے خدار تھے غیرت مند انسان تھا لوگ عزت آپ کی تب کریں گے نوجوانوں یہ سن لو میری بات جتنا مرضی پیسہ کمال ہو آپ کو عزت نہیں ملے گی عزت تب ملے گی عزت تب ملے گی جب آپ پہلے اپنی عزت خود کریں گے اگر دنیا سے عزت کروانی ہے پہلے اپنی عزت کو خود کرو اور جو قوم ہے اپنے لوگوں کی عزت نہیں کرتی اپنے لوگوں کو بیڑ بکریوں کی طرح رکھتی ہیں لوگوں پر ظلم کرتی ہیں لوگوں کو انسان نہیں سمجھتی اس قوم کی کوئی عزت نہیں کرتا اس لیے میرے پاکستان کے نوجوانوں ہم نے سب سے پہلے اپنی قوم کو حقیقی طور پر ازاد کرنا ہے ہم نے اپنے لوگوں کو حقوق دینے ہیں انصاف دینے ہیں اور انصاف دے کے لوگوں کو ازاد کرنا ہے کیونکہ انصاف انسانوں کو ازاد کرتا ہے تو میں سب سے پہلے جو میں نوجوانوں ذرا غور سے سنیں کہ کیوں ہمارے ہرے پاسپورٹ کی عزت نہیں ہوتی کیونکہ ہم اپنی عزت نہیں کرتے اور اگر آپ نے دیکھنا ہے کہ ہماری عزت کیوں نہیں ہوتی تو چیری بلوسم شباز شریف کو ذرا یہاں ملاحظہ فرمائیں ذرا دیکھیں کہ جب ملک کا سربراہ ایسی باتیں کرتا ہے تو اس قوم کی کون عزت کرے گا میں سعودی عرب سے ہو کے آیا ہوں میں یو اے کے ہو کے آیا ہوں ابھی میں ترکی ہو کے آیا ہوں اور میں نے ان بھائیوں کو کہا کہ آپ ہمارے بڑے عظیم بھائی ہیں ہمیشہ آپ نے ہماری مدد کی اور میں نے یہی کہا جب میں آیا ہوں تو آپ سمجھیں گے شایدی مانگنے گے شایدی مانگنے آیا ہے میں مانگ نہیں آئے لیکن مجبوری ہے جس طرح ماضی میں پہچسر سال میں آپ نے ہمارا ہاتھ بٹایا ہے کچھ عرصہ آپ ہتا ہاتھ بٹایا ہے میں نے کہا میں وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم پوری قوم ہم مل کر دن رات محنت کریں گے پسینہ کریں گے بھینے ہتری تعداد میں آئی ہیں آپ کو بھی میں خوش آمدید کہتا ہوں ابو جیس سوال کا جواب دے اگر کوئی آپ کو ایسے کہے ابھی ذرا آپ جائیں گے باہر مانگنے والا آئے گا کہہ گا جی میں مجبور ہوں یہی کہہ گا نا میں مجبور ہوں یا کہہ گا جی مجھے پیسے تھوڑے دے دو میں پاپس کر دوں گا بعد میں اور آپ کو پتہ ہے وہ نہیں محبس کرے گا تو یہ جب آپ کے ملک کا سربراہ کہتا ہے جی میں ترکی گیا میں یو اے گیا میں سعودی ریبیا میں پیسے مانگنے گیا تو نوجوانوں اس لیے میری بڑی غور سے آپ نے بات سننی ہے ہم ایک عظیم قوم ہیں اور ہم نے اس عظمت پہ پہنچنا ہے لیکن اس سے پہلے ہم نے اپنے آپ کو ازاد کرنا ہے قرآن میں اللہ کہتا ہے میں نے انسان کو اپنی سب سے عظیم مخلوق بنایا ہے فرشتوں کو کہا کہ انسان کے سامنے جھکو اور جب شیطان جو اللہ کی سب سے زیادہ عبادت کرتا تھا جب شیطان نے کہا کہ نہیں میں تو آگ کا بنا ہوا ہوں یہ تو مٹی کا بنا ہوا ہے میں نہیں جھکتا تو اللہ نے شیطان کو کہا کہ تمہیں بھی نہیں پتا فرشتوں کو بھی نہیں پتا کہ میں نے انسان میں کتنی صلائیت پیدا کیا ہے تو نوجوانوں آپ میں سے بھی زیادہ لوگوں کو نہیں پتا کہ آپ میں اللہ نے کتنی صلائیت دیا ہے آپ سب میں آپ اللہ کی سب سے عظیم مخلوق کو آپ کو کوئی ضرورت نہیں کہ آپ کے ملک کا سربراہ جا کے بھیگ مانگے ایک خوددار قوم کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھلاتی ایک خوددار آدمی بھوکا مر جاتا ہے لیکن انسان کے سامنے ہاتھ نہیں پھلاتا تو گجرات نوجوانوں میں آپ سے اور بھی باتیں کروں گا لیکن میں آپ کی تربیت بھی کروں گا کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ آپ سب میرے ساتھ تیاری کریں یہاں ہم نے ایک حقیقی ازادی کی تحریک چلانی ہے اور اس میں سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے ہم نے اس ملک کا انصاف کا نظام ایک انصاف کا نظام ٹھیک کرنا ہے کہ یہاں طاقتوار جو ظلم کرتا ہے کمزور پہ ہم نے کمزور کو تحفظ دینا ہے اور ازاد کرنا ہے تو نوجوانوں اس کے لیے آپ نے سب نے میرے ساتھ نکلنا ہے کیونکہ اس وقت ہماری حکومت ایک امپورٹڈ حکومت جس کا یہ امپورٹڈ وزیر آزم آپ نے دیکھا تھا چیری بلوسم اس کی سب سے بڑی کمال یہ ہے کہ وہ جوتے بڑے چھے پولش کرتا ہے اور وہ بوٹ خاص طور پہ اچھی طرح پولش کرتا ہے جتنے بڑے بوٹ اتنی اچھی پولش تو آپ نے اس لیے میرے ساتھ نکلنا ہے کہ یہ بیرونی سازش کے تحت چوروں کے ٹولوں چوروں کا ٹولہ ہمارے اوپر مسلط کیا گیا یہ تھری سٹوڈز جو ہمارے اوپر مسلط کیے گئے کیونکہ یہ بڑی اچھی طرح ہمارے اپنے بیرونی آقاوں کے جوتے پولش کرتے ہیں اس لیے مسلط کیے گئے عمران خان ان کو اس لیے گوارہ نہیں تھا کیونکہ وہ کہتا تھا absolutely not اور وہ کسی کی غلامی ماننے کے لیے تیار نہیں تھا اور وہ جو اس ملک کی foreign policy بنانا چاہتا تھا وہ اپنے لوگوں کے لیے تھی تو اگر میں روس مجھے سستا تیل دے اچالیس فیصد کم قیمت پہ یا تیس فیصد کم قیمت پہ اگر روس تیل دے تو میں کیوں نہ لوں کیونکہ میں اپنے لوگوں کو سستا پٹرول اور فضل الرمان بیچ سکتا ہوں تو کیوں نہ لوں میں اگر ساتھ والا ملک جو ہمارے ساتھ ازاد ہوا تھا اگر ہندوستان روس سے چالیس فیصد کم قیمت پہ تیل خرید سکتا ہے تو بتاؤ مجھے گجرات ہم کیوں نہیں لے سکتے اور دوسری چیز یہ بھی سن لو ہمارے پچھلے جو ملٹری ڈکٹیٹر تھا اس نے امریکہ کے سامنے گھٹنے ٹیکے اور امریکہ کی جنگ میں شامل ہوا اور اسی ہزار میرے پاکستانی اس جنگ میں قربان ہوئے امریکہ کی جنگ میں اور جب میں کہتا ہوں کہ امریکہ ہم تمہارے ساتھ امان میں شامل ہیں لیکن کسی جنگ میں ہم تمہارے ساتھ نہیں شامل تو میں اپنے لوگوں کا سوچتا ہوں لیکن جو لوگ انہوں نے مسلط کیے جو آرڈر ملے گا ادھر سے یہ وہ کریں گے نہ یہ نہ یہ روس سے سستہ تیل لیں گے کیونکہ امریکہ نراز ہو جائے گا اور نہ ہی مجھے خوف ہے کہ یہ روکیں گے کہ ہمارا ملک استعمال ہوگا کسی کی جنگ میں اور ہمیں نقصان پوچھائیں گے تو گجرات پہلے ہاتھ کھڑا کر کے بتاؤ کہ کیا آپ میرے ساتھ اس میں شامل ہو جب سے یہ آئے ہیں یاد ہوگا آپ کو کہ میری حکومت کے خلاف انہوں نے سب پروپگنڈا کیا اور ان کے ساتھ وہ ملے ہوئے تھے گجرات ان کے ساتھ وہ لفافہ والے صحابی ملے ہوئے تھے لفافی ملے ہوئے تھے پیسے لے کے ضمیر بیچنے والے اور وہ میڈیا ہاؤس جو ہمیشہ پیسے کی بودھ کی پوجہ کرتا ہے اور آپ سب کو پتہ ہے وہ کونسا میڈیا ہاؤس ہے ہاں پیسے اونچی اونچی زیادہ ماشاءاللہ شعور رکھنے والی میری قوم ہے اب تو بچہ بچہ میرا شعور بیدار ہو چکا اور آج ہم مبارک دیتے ہیں اے آر وائے کو اے آر وائے کو اور ہم خاص طور پر اسلام آباد ہائی کورٹ کا ہم ساری قوم اپریشیٹ کرتی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کو کہ انہوں نے ازادی رائے کے اوپر ازادی صحافت کے لیے سٹین لیا اور یہ جو فیشنس گورنمنٹ ہے یہ جو لوگوں کو میڈیا کے اوپر ظلم کنٹرول اچھے اچھے صحافیوں کے اوپر ظلم ارشد شریف جیسا ایک محبے وطن پاکستانی وہ ملک سے باہر گیا ہوا ہے سابر شاکر ملک سے باہر ہے اس حکومت کے دہشتگردی کی وجہ سے عیاز امیر جیسا دانشور سمیہ ابراہیم ان کو انہوں نے مارنے کی کوشش کی اور عمران ریاض جیسا عمران ریاض جیسا باز امیر صحافی اس کو جیل میں ڈالا اے آر وائے کو بند کیا بول نے جب دکھانا شروع کیا اس کو بند کیا تمہیں اسلام آباد ہائے کوٹ آپ کو یہ قوم سلام کرتی ہے نوجوانوں میں یہ ایک اور بھی آپ سے بات کرا چلوں کیونکہ میرا کیس لگا ہوا ہے میں پہلے یہ سب سے ساری قوم کے لیے ابھی میں نے آپ کو ایک دو اور ویڈیوز بڑی مزہدار دکھانی ہے ذرا تھوڑا سبر کرے ذرا چھبیس سال پہلے میں نے جب سیاست شروع کی نام تھا اس کا انصاف کی تحریک اور ہم نے چھبیس سال پہلے کہا کہ پاکستان کی عدلیہ ازاد ہونی چاہیے ازاد ہوگی تو لوگوں کے حقوق کی حفاظت کرے گی چھبیس سال پہلے میں نے یہ کہا اس کے بعد جب ازاد عدلیہ کی تحریک چلی تو میں وحد پولٹیکل لیڈر تھا جس کو جنرل مشرف نے جیل میں ڈالا ازاد عدلیہ کی تحریک میں اور ہماری جماعت وہ تھی دوزار آٹھ کا الیکشن ہم نے بوئی کارٹ کیا ازاد عدلیہ کے لیے اور میں نے ہمیشہ اپنی عدلیہ کو مضبوط کرنے کی کوشش کی اور میں ہمیشہ ان کی عزت کی ہے اور یہ جو نون لیگ آج کہہ رہی ہے عدلیہ کو کہ عمران خان کے خلاف ایکشن لو نون لیگ شرم سے ڈوب جاؤ تمہارے نواز شریف نے ڈنڈو سے سپریم کورٹ کو پر حملہ کیا تھا اور چیف جسٹس سجاد علی شاہ ایک آنڈربل چیف جسٹس کو آپ نے بریف کیس چلا کے رشوت ججز کو دے کے ایک آنڈربل چیف جسٹس کو ہٹایا تھا کبھی ہی میرے سے یہ نہ کبھی کہنا کہ عمران خان کے اوپر کنٹیمٹ لگاؤ یہ نون لیگ والے تم تو اپنا مو بند کرو کبھی ایسی بات نہ کرنا جسٹس کیوں کو ٹیلی فون کر رہے ہیں کہ جج صاحب وہ بے نظیر کو تین سال نہیں پانچ سال کی سزا دو کبھی عمران خان نے ایسی چیزیں نہیں کی اور انشاءاللہ ہمیشہ ہمیں پاکستان کی عدلیہ کو مضبوط کریں گے کیونکہ جب تک آپ کی عدلیہ مضبوط نہیں ہوگی میرے پاکستانیوں آپ کے حقوق کو اور کون حفاظت کرے گا ظلم سے اور طاقتور سے اچھا آپ میں حضرت نوجوانوں آپ کو ایک ویڈیو دکھانے لگا ہوں اس سے پہلے میں بتاؤں وہ کیا ہے جب ہم اقتدار میں تھے تو سب سے زیادہ شور مچا تھا کہ جی بڑی مہنگائی ہو گئی پاکستان میں وہ بلاول بھٹو پتہ نہیں وہ زرداری ہے یا بھٹو ہے اس نے ڈرانے کے لیے ایک مہنگائی مارچ کی اور یہاں آکے اسلام آباد کہتا کہ عمران خان کی کامپیں ٹانگیں گی ویسے دراول خدا کے واسطے چودہ سال میں اردو تو سیکھ لو پاکستان ہے یہ میرا پاکستان ہے تیرا پاکستان ہے یہ میرا پاکستان ہے اس پہ دل قربان اس پہ جان بھی قربان ہے اس پہ دل قربان اور دوسری طرف نون لیگ کے شباز شریف اور ان کے وزیر ہر دوسرے دن کہیں جی آئی ایم ایف کے غلام بن گئے ہو آپ آئی ایم ایف کے کہنے پہ مہنگائی کر رہے ہو آئی ایم ایف آئی ایم ایف کو تم نے پاکستان کو بیج دیا یہ ہر روز ہمیں سننا پڑتا تھا ان سے ذرا یہ شباز شریف کو سنوائے یہ اقتدار سے پہلے کیا کہہ رہا تھا آئی ایم ایف کے اوپر سنیں ذرا یہ آئی ایم ایف کے منتے ترلے کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ ایسی چرائت ہم ایکسپٹ کر رہے ہیں جسی کہ پاکستان کی خود مختاری اور ازادی پر بہت بڑا دھچکہ لگے گا ہم خود اکٹھے کرتے ہیں صوبوں کے ساتھ بات کریں ایک سو اسی ارب روپے جمع کرنا کوئی مشکل کام نہیں لیکن یہ ایک ارب ڈالر کے لیے آئی ایم ایف کے آگے دھیر ہو گئے ہیں یہ سیکیورٹی رسک بن چکے ہیں یہ جو انکن آئی ایم ایف دیل ہے یہ دھیر قانونی ہے ہم آج بھی اس کو نہیں مانتے ہیں ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ آئی ایم ایف دیل سے نکلو اس روام دشمن آئی ایم ایف دیل سے بہار آئے اس بلک کا اہم بل ہے آپ شک پر ڈوز کرنے یہ کل واپس ہوگا یہ نہیں عمران نیازی نے سٹیٹ بینک دیا آئی ایم ایف کو آج ایزم نے ازادی دی عمران نیازی نے آئی ایم ایف کا غلام بنائی دیا سب غدار ہو بطن بیچ رہے ہو سٹیٹ بینک بیچ رہے ہو مہین ایم ایف خود مختاری بیچ رہے ہو پاک کیا رایا صاحب نے یہ منی بل جو آ رہا ہے اور سٹیٹ بینک کا جو بل آ رہا ہے یہ ہم اپنی فنانشل سوفرینٹی اپنی جو خود مختاری ہے سرنڈر کر رہے ہیں جنابے والا یہاں پہ سٹیٹ بینک جو ہے وہ آئی ایم ایف کی لوکل برانچ بن چکا ہے ہمارے یہاں پہ سٹیٹ بینک کے گورنر کے روح میں وائس رائے آ چکا ہوا ہے ہم اس وقت ایک فنانشل کالونی بن چکے ہوئے ہیں مالیاتی اداروں اچھا آپ یہ سنیں میں تو ویسے نوجوانوں آپ بھی جیسے جیسے آپ کی عمر ہوتی رہے گی آپ اپریشیٹ کریں گے کہ اللہ واقعی الحق ہے سچ کا خدا ہے اس کا وعدہ ہے کہ سچ تو تھوڑی دیر نہیں سچ نے سامنے آنا ہے کیونکہ وہ اللہ الحق ہے تو انہوں نے یہ باتیں کی کہ جی آئی ایم ایف کا غلام ہے پاکستان تباہ ہو گیا اور جب سے آپ یہ آئیں آپ یہ پتہ کیا کہہ رہے ہیں جب شوکت ترین نے کہا کہ جناب سوبوں کیسے پیسے کٹے کریں گے آپ کے لئے کیونکہ سلاب آگیا ہے سلاب کے اندر اربو اور روپائی کی تباہ ہوئی ہے تو شوکت ترین نے کہا کہ آپ یہ کیسے ہم کیسے سوبے پیسے کٹے کریں گے جب اتنی تباہی آئی ہے تو یہی نون لیگ نے کہا کہ ان کے اوپر توہین آئی ایم ایف لگانا چاہیے ان کو غطار کرنا دیا کہ ان کی جرت کہ یہ آئی ایم ایف کی باتیں نہیں مان رہے یہ سنے کہ یہ ہوتے ہیں منافق جب اقتدار سے پہلے تھے تو تب آئی ایم ایم بہت بڑا تھا اور ہم وہ جماعت تھے جو قیمتیں نیجے رکھ کے بیٹھے ہوئے تھے جبکہ ہم بھی آئی ایم ایف کے پروگرام میں تھے پھر سے میں آپ کو یاد کرا دوں ہمارے دور میں جب ہماری گممنٹ تھی تو پٹرول تھا ڈیڑھ سو روپے لیٹر اور ڈیزل تھا ایسا پنتالیس روپے لیٹر اور آج یہ کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف کا حکم آیا ہے آئی ایم ایف کا حکم پہ آج ڈیزل پٹرول چلا گیا دو سو چھتیس روپے لیٹر اسی روپے اسی روپے لیٹر بڑھا ہے چار مہینوں میں اور جو ڈیزل ہے وہ سو روپے بڑھا تو میں سوال پوچھتا ہوں کہ جب ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ جی کیوں ہتنا آپ نے تیل کیوں ہتنا بڑھایا تو کہتے ہیں آئی ایم ایف کا حکم ہے ہم بھی آئی ایم ایف کے پروگرام میں تھے ہم نے مہنگائی ایسے نہیں آنے دی ہمارے دور میں نوجوانوں کے ذرا سنو سنسٹیف پرائس انڈیکس ہوتا ہے جو عام لوگوں کی استعمال کرنے کی چیزیں تو ہمارے دور میں جو مہنگائی تھی عالمی مہنگائی تھی ایس پی آئی ہمارے دور میں سترہ سے اٹھارہ فیصد تھا آج کتنا ہے بتاؤ کتنا ہے آج پنتالیس فیصد تیم گنا زیادہ چار مینے میں کیا ہوا کہ پنتالیس فیصد پر مہنگائی پہنچ گئی ہمارے دور میں ہمارے دور میں تیل عالمی مارکٹ کے اندر ایک سو تین ڈالر اور ایک سو دس ڈالر میں تھا پھر سے سن لو ہمارے دور میں ایک سو تین سے ایک سو دس ڈالر پہ تیل تھا عالمی منڈی میں آج چھانوے ڈالر ہے تیل آج چھانوے ڈالر ہے اس سے کم ہے تو آج پٹول اور ڈیزل اتنا مہنگا کیسے ہو گیا ہم بھی آئے میں پروگرام میں تھے آج اتنی مہنگائی کیسے ہو گئی انہوں نے تو ساری ساری ہماری حکومت کے خلاف پروپیگنڈا مہنگائی پہ کیا تھا آج لوگوں سے پوچھیں بجلی کے بل ہمارے دور میں اٹھارہ روپے یونٹ بجلی تھی اس کو بھی ہم نے پانچ روپے پہ سبسیڈائز کیا تھا آج بجلی چھتیس روپے یونٹ ہے اور ٹیکسز لگا کے پچاس روپے تک پہنچ جاتی ہے بجلی کے بل آئے آپ کے گھروں میں بتائیں آئے بجلی کے بل بجلی کے بل آئے تو مجھے بتائیں کہ ساتھ آپ نے ڈسپرنٹ رکھی ہوئی تھی سردرد بچانے کے لیے یہ ہے آج جو باہر سے ہمارے اوپر امپورٹڈ حکومت جو لے کے آئے تھے یہ ہے اس لیے نہیں آئے تھے مہنگائی کم کرنے کے لیے یہ آئے تھے اپنے کرپشن کے کیسز ختم کرنے کے لیے تو یہ گجرات یہ مہنگائی کم کرنے نہیں آئے تھے یہ اپنے کرپشن کے کیسز وہ ختم کروانے نے آئے تھے پہلے جنرل مشرف نے ان کے کیسز ختم کیے این آر او دیا دوزار آٹھ میں تب انہوں نے اربو روپے کی چوری کی تھی شریف اور زرداری خاندان نے اس نے کیس ماف کیے جبکہ وہ کر نہیں سکتا تھا کیونکہ پیسہ تو آپ کا تھا گجرات پھر سے سمجھ جاؤ چوری اور کرپشن میں کیا فرق ہے چوری ہوتی ہے جو آپ کے گھر میں کوئی آکے چوری کرے میری کوئی گھڑی چوری کر لے میرے گھر سے پیسے لوٹ لے یہ اس کو چوری کہتے کرپشن ہوتی ہے جب قوم کا پیسہ چوری ہوتا ہے جو پیسہ آپ کے سکولوں پہ ہسپتالوں پہ سڑکوں پہ غربت کم کرنے پہ سبسیڈی دینے پہ جو پیسہ آپ کے اوپر لگنا ہوتا ہے وہ ان کی جیبوں میں چلا جاتا ہے وہ ملک کو نقصان پچھاتا ہے اور جب ملک کے سربراہ پرائم منسٹر وزیر چوری کرتے ہیں ملک تباہ ہو جاتا ہے تو گجرات ہماری جنگ انصاف کی جب انصاف آئے گا تو چوری ختم ہوگی کرپشن ختم ہوگی اور اس لیے ہم نے سب نے مل کے اس ایمپورٹڈ حکومت کے ساتھ آپ تیاری کرنی ہیں ایک دلی چلانی ہے اور سب نے کھول دوں آپ سب نے نکلنا ہے میں اس حکومت کو آج خبردار کرنا چاہتا ہوں یہ جو آپ حربے استعمال کر رہے ہیں یہ جو آپ ظلم کر رہے ہیں یہ جو آپ نے شباز گل کے اوپر تشدد کیا جیل میں اس کو ڈال کے اس کو ننگا کر کے جو اس کے اوپر آپ نے تشدد کیا میں آج آپ کو خبردار کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح آپ نے جمیل فاروقی ایک صحافی کو اس کو جیل میں بند کر کے اس کو بھی ننگا کیا تشدد کیا اور خاص طور پہ ہمارے سندھ کے اپوزیشن لیڈر حلیم عدل شیخ اس کو ایک کیس سے نکلتا ہے دوسرے میں ڈال دیتے ہیں ستائیس ایف آئی آر سندھ کے اوپوزیشن لیڈر کے اوپر کی ہوئی ہیں اس کو جیل پہ اس پہ تشدد کیا تو میں اس کے علاوہ جو آپ نے صحافیوں سے کیا میں آج آپ کو واضح طریقے سے خبردار کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا جو انصاف کا جو ہماری انصاف کی جو تحریک ہے اگر اسی طرح آپ کرتے رہے وہ اسلام آباد کی طرف آئے گی اور آپ سب کو چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی تو میرے نوجوانوں سب تیار ہو جاؤ کہ ہم نے ظلم کا مقابلہ کرنا ہے یہ جتنا ہمارے اوپر میرے کارکونوں پہ جتنی ایف آئی آرز کاٹیں گے میرے اوپر مجھے دہشتگرد بنا دی دہشتگرد کی ایف آئی آر کاٹ دی کہ میں نے صرف یہ کہا کہ جو شباش گل کے اوپر تشدد ہوا جن لوگوں نے کیا ان کے خلاف قانونی کاروائی کریں گے اس کے اوپر میرے اوپر دہشتگردی کا انہوں نے دفعہ لگا دی جو مرضی آپ کریں یہ میچ کا وہ وقت آ گیا ہے بیس سال کرکٹ کی گراؤنڈوں میں مقابلہ کرنے کے بعد یہ میرا تجربہ ہے کہ آج جو ہمارا مقابلہ ہے انچوروں سے وہ میچ کا وہ وقت آ گیا ہے کہ پی ڈی ایم آپ سب جو مرضی کر لو آپ جیت نہیں سکتے باہر بیٹھے ہوئے اپنے جو آقا ہیں ان کے گھٹنے گھوڑے بچتے بھی دباؤ جتنی مرضی ان کی خدمت کرو یہ تم میچ اب نہیں جیت سکتے میچ جتے بھی ہمارے سلاب سے متاثرین لوگ ہیں سارے پاکستان میں گلگلت بلتستان ازاد کشمیر پختون خوا ڈی جی خان خاص طور پہ اور راجنپور ڈسٹرکٹ پنجاب کی اور سندھ کی زیادہ تر ڈسٹرکٹ متاثر ہیں اور بلوچستان میں انشاءاللہ اپنی ساری پارٹی کو بھی اپنی قوم کو اکٹھا کروں گا پیسے جمع کروں گا اور ماشاءاللہ چیف منسٹر کا جو ریلیف فنڈ تھا اس میں ساڑھے پانچ ہرب روپے آیا لیکن اس سے بہت زیادہ آنا تھا کیونکہ لوگ لوگ پہنچ ہی نہیں سکے لوگ ٹیلی فون کال نہیں کر سکے تو انشاءاللہ ابھی ہم تیاری کر رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کدھر کدھر لوگوں کو ضرورت ہے اور اس کے بعد میں مزید اور پیسہ کٹھا کروں گا اپنی قوم سے اور انشاءاللہ اپنے سلاب کے متاثرین کو یہ میں یقین دلاتا ہوں کہ ساری قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہے میں چیف منسٹر صاحب آپ کو اور مونس آپ کو آپ دونوں کو اس زبردست جلسے پہ جو آپ نے انتظامات کیے خراج تحسین پیش کرتا ہوں میں اپنی پارٹی بھی تحریک انصاف کے میرے سارے لوگ جو آج یہاں آئے ہوں ہیں بڑی تعداد میں میں آج آپ کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں کہ اتنا زبردست آج گجرات کے اندر جلسہ کیا میں آپ سب کا اپنی بہنوں کا آج شکریہ دا کرتا ہوں اور مانوانوں خاص طور پہ کیونکہ آپ ہیں میری ٹیم جس نے پاکستان کو میچ جتانا ہے میں اپنے سارے سٹیج کے اوپر ایم پیز ایم این ایز سب کو سارے آپ کی ساری فیملی کو چوزی صاحب اپنی ٹیم کو آج میں ساروں کو اس شاندار شام کے اور زبردست جلسے کا آپ سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں آپ گجرات میں انشاءاللہ کل سلاب والے علاقوں سے شروع کر رہا ہوں ادھر بھی جا رہا ہوں جلسے بھی کر رہا ہوں اپنے جو متاثرین ہیں سلاب کے ان کے پاس بھی جا رہا ہوں اپنی قوم کو حقیقی آزادی کی تحریک کے لیے بھی تیار کر رہا ہوں اچھا تیارو آپ تیارو تحریک کے لیے ماشاءاللہ ماشاءاللہ گجرات میں آج آپ سب کا دل سے شکریہ کرتا ہوں پاکستان زندہ بات